ہلو ویوئرز اگین میں نے کہا رینج اور گاڑی کی رینج کیا ہے اور گاڑی کی مزید ایکانومی کیسی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ کیا ایکسپیرینسز رہے میرے پچھلے چار پانچ چھے مہینے میں تو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ کیا فیکٹس ان فگرز ہیں میرے پاس اور کس قسم کی رینج یہ ایم جی زی ڈی سی بھی مجھے دے رہی ہے جی اس سے پہلے کہ میں رینج اور ایکانومی کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کے ایک دو اور سیفٹی فیچرز یہ اس کا کیمرہ ہے جی ایک میرے لگتا ہے کہ اب آپ کو ذرا یہ ٹاپ یہ یہاں بھی موجود ہے یہ لین کی پسسٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر ایک ریڈار کیمرہ ہے نیچے یہ جو سکوئر باکس نظر آرہا ہے آپ کو یہ اس کا انٹی کولیشن یہ وہ عاملہ ہے اور میں اب آپ کو گاڑی کے اندر سے دکھاتا ہوں اس کا اور کیا ایک دو آپشن ہے ادر آرہی ہیں جی ایک بلو کیپس کے ساتھ جو ٹاپ والی ہے وہ لین کیپ اسیسٹ ہے اور جو باٹم والا ہے وہ اڈیپٹیو کروز کنٹرول ہے تو یہ یہاں سے استعمال ہوتا ہے تو اس کی ڈیٹیل میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں پچھلی ویڈیو میں دو تین فیچر رہ گئے تھے تو میری پہلی ویڈیو امید ہے آپ نے دیکھ لی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو یوٹیوب پہ جا کے اگر آپ لکھیں MGZCV فل آپریشن تو وہ ویڈیو آجائے گی اس میں کواہ کی ساری ڈیٹیلز ہیں تو یہ ایک دو چیزیں اور رہ گئی تھیں اس کے سیفٹی فیچرز کی نمبر ایک بات ابھی آپ سکرین پہ نوٹس کریں گے کہ ایک ییلو سی لائن ییلو کار آن ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ دسپلی تھوڑا سا چینج ہو گیا لین بنا دی اور یہ لین کی پیسست آن ہو گیا اور یہ ابھی ییلو رہے گا اور اگر میں اس کا ایڈیپٹیو کروز کنٹرول آن کرتا ہوں تو جہاں پہ پی اور تھری ای لکھا ہو ہے اس کے لیفٹ کارنر پہ دیکھئے گا کہ یہ کروز کنٹرول اب یہ کروز کنٹرول آن کر دی ہے کیونکہ میں تو اس وقت ڈرائیو نہیں کر رہا تو یہ اب آپ ڈسٹنس وغیرہ بتا رہا ہے کہ کیا ڈسٹنس ہے اگلی گاڑی سے رکھنا یہ ایڈیپٹیو کروز کنٹرول ہے تو یہ آپ ڈسٹنس کم بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں ایروز سے قریب اور دور ہو رہا ہے تو سٹی میں اگر لگانا ہے تو آپ تھوڑا قریب کر سکتے ہیں ڈیفولٹ جو ہے اس کا اوریجنل اتنے فاصلے پہ ہوتا ہے زیادہ تر میں موٹر وے پہ یوز کرتا ہوں تو یہ بڑا زبردست فیچر ہے ایڈیپٹیو کروز کنٹرول لین کی پسسٹ اور ان سب چیزوں کو اور انٹی کلیزن جو میں نے کیمراز ابھی آپ کو دکھائیں تو یہ کرتا کیا ہے کہ آپ اس کو اگر آن کر دیں دونوں چیزوں کو تو گاڑی جو ہے وہ ایڈیپٹیو کروز کنٹرول میں آجاتی ہے اور لین میں بھی وہ رکھتا ہے اس کو ایم جی پائلٹ کہتے ہیں تو ایم جی پائلٹ آن کر کے کافی ریلیکس ہو جاتی ہے ایم جی پائلٹ آن کر لیں اور ایڈیپٹیو کروز کنٹرول کی وجہ سے وہ آپ نے اگر سے کہ سکسٹی مائلز پہ اس کو سٹ کیا ہے تو سکسٹی مائلز پہ چلتی رہے گی گاڑی اگر اگلی گاڑی سلو ہو رہی ہے تو وہ سلو ہو جائے گی پھر وہ جب آپ لین چینج کریں گے یا وہ گاڑی تیز ہوگی تو یہ پھر دوبارہ سکسٹی پہ آ جائے گی اور اسی طرح یہ all the way zero تک لے آتا ہے almost driving جو ہے وہ easy ہو جاتی ہے اور لین کی پسس جو میں نے دکھایا آپ کو وہ یہ ہے کہ آپ کو سٹیرنگ پہ تو ہاتھ رکھنا پڑتا ہے لیکن موٹر وے پہ جو بینڈز آتے ہیں یا موڑ آتے ہیں اس میں وہ خود ہی موڑتا رہتا ہے گاڑی کو کیمرہ میں نے آپ کو دکھایا ہے جو ٹاپ پہ شیشے پہ لگا ہوا تھا وہ جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے تو بہت زبردست اس کا یہ فیچر ہے اور جو اس کا ریڈار نمبر پلیٹ کے نیچے فرنٹ پہ میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ انٹی کولیزن بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ سیفٹی فیچر ہے بہت زبردست اگر آپ کی گاڑی اگلی بریک لگاتی ہے اور آپ ٹائم پہ بریک نہیں لگاتے تو گاڑی آٹومیٹیکلی خود ہی بریک لگا دے گی تو یہ دو تین اس کے زبردست فیچر سے میری آنسٹ اپینین اس کی رینج کے بارے میں رینج کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ سٹی ڈرائیونگ کے لیے بریلینٹ ہے اتنی بیٹری جو ون سکسٹی تھری یہ بتاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے کافی فس کلاس اس کی ریزرٹ آتے ہیں لیکن موٹروے کے لیے سپیشلی ادھر انگلینڈ میں موٹروے کے لیے بھی ایک ہمارا نیٹورک بہت اچھا نہیں ہے ارلائیبل ہے اصل میں بیسیکلی کہ آپ اس چارجر پہ گئے اور وہ کام نہیں کر رہا تو وہ ذرا یہ رینج تھوڑی کاؤنٹ ہوتی ہے میری نظر میں موٹروے کے لیے آپ کے پاس کم از کم مینیمم آباؤٹ سکسٹی کلو وارٹ کی بیٹری ہونی چاہیے جو آپ کو موٹروے سپیڈز کے حساب سے دے گی ایوریج آباؤٹ ٹو ہنڈرڈ مایلز اس گاڑی میں کی جو رینج ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ سو میل کے بعد آپ کو چارج کرنا ہے اگر چارج نہیں کرنا تو کم از کم سو میل کرتے ہی آپ کو دھوننا شروع کر دینا ہے کیونکہ یہ ایک سو تیس ایک سو چالیس دے گی آپ کو موٹروے پہ تو آپ زیرو تو نہیں کر سکتے تو ایوری ہنڈرڈ مایل اگر آپ کو جانا وہ چارج کرنا پڑے گا تو رینج وائز فور موٹروے نوٹ ریکمینڈی اگر آپ کا ریگولر موٹروے رن ہے اگر آپ ٹاؤن ڈرائیویں کر رہے ہیں اور کبھی کبھی موٹروے کرنی ہے سمر کے لیے ٹھیک ہے اچھی ہے لیکن مور ریکمینڈی بل یہ ہوگا کہ آپ ٹو ہنڈرڈ فیفٹی رینج کی منیمم گاڑی لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگی لیکن ٹاؤن ڈرائیویں کے لیے اور شورٹ ٹریپس کے لیے جیسے میں نے آگس میں ایک شورٹ ٹریپ کیا تھا ہنڈرڈ ٹونٹی مایلز کا تو اس رینج میں میں گیا اور واپس آ گیا ایسی بھی آن تھا سارا کچھ زبردست میں ٹونٹی پرسنٹ ٹونٹی فائی پرسنٹ بیٹری تھی میرے پاس جب میں گھر پہنچا اور دوبارہ چارج کر لیا باہر مجھے کہیں چارج نہیں کرنا پڑا تو یہ ہے اس کی رینج رینج میں ایک دو باتیں اور ہیں ہیتھرو گیا تھا اور ہیتھرو سے واپس آیا ہوں اپنے گھر سے لے کے ہیتھرو ٹرمینل فائیو تو یہ آپ کے سامنے ہیں ففٹی وان پوائنٹ نائن مائلز میں نے کیا ہے گاڑی میں 35 مائل پر آور ایوریج سپیڈ نکلی ہے اور تینی شہر یہ دو مائلز پر کلو وارٹ جو ہے اس کی گاڑی نے ایوریج دی ہے اور ایک گھنٹہ اٹھائیس منٹ لگا ہے اور بیٹری جو ہے وہ ہاف سے ایک ڈوٹ زیادہ ہے سات ڈگری یا چھ ڈگری اس کا گاڑی بتا رہی ہے لیکن رستے میں تقریبا سات ڈگری ٹیمپریچر رہا ہے اور زیادہ تھا موٹروے کا رن تھا ایوریج سپیڈ سے اندازہ ہو رہا ہے واپسی میں ایم ٹونٹی فائی و ایتری سے آیا ہوں واپس اور جاتے ہوئے میں پٹنی بریج اور ہیمہ سمیت سے گیا تھا پائلٹ لگا کے اس کا آٹو جو ہوتا ہے ایڈیپٹیو کروز کنٹرول وہ سارا کچھ یوز کرتا رہا ہوں اور جو موٹروے سپیڈ میں نے رکھی ہے وہ سکسٹی فائیو رکھی ہے جتنا میں چلتا رہا ہوں جتنی اس کی میں ڈیٹیلز بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں کیوں سکسٹی فائیو رکھی ہے تو ناٹ ٹو بیٹ 3.2 تقریباً 130 کی ایوریج دی ہے 7 ڈگری ٹیمپریچر تھا ڈرائی کنڈیشنز تھی تو اس کے حساب سے جو اس کی اوورال ہے موٹروے رن کے حساب سے کافی اچھی ایوریج آئی ہے وہ دو باتیں یہ ہیں کہ اگر آپ اس کو 70 مائلز پہ چلائیں گے تو آپ کی رینج کم ہو جائے گی اور 65 پہ اگر چلائیں گے میں نے اپنے ہیتھرو رن کے اوپر بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں نے 65 رکھا اس کی ایک ریزن ہے اچھا جو آئیس کارز ہیں آئیس کارز جو ہیں یہ آئیس آئیس وہ والی انگلیش والی آئیس نہیں ہے یہ ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے انٹرنل کمبسچن اینجن تو آئیس گاڑی جو ہے وہ بھی آپ کو جب آپ جتنی سپیڈ سے گاڑی چلاتے ہیں تو اس کی ایوریج مالس پر گیلن ڈاؤن ہو جاتی ہے اور آپ کے ریوز جو ہیں وہ ٹو سے اوپر چلے جاتے ہیں جب آپ سیونٹی سے اوپر جاتے ہیں یا سیونٹی پہ رکھتے ہیں تو اسی طرح سیم اگزیکٹلی ایوی میں الیکٹرک ویکل میں اگر آپ اپنی سپیڈ سیونٹی پہ رکھتے ہیں تو اس کے ریوز ٹو پوائنٹ وان پہ رہتا ہے تو اگر آپ اس کو سکسٹی فائی پہ رکھتے ہیں تو یہ جو ہے نا تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے تو اس کی ایوریج بہتر ہو جاتی ہے تو سم ٹائمز اگر آپ انگزائیٹی رینج انگزائیٹی ہو رہی ہے یا کچھ ایسی چیز ہو رہی ہے تو آپ گاڑی کو سکسٹی ٹو یا سکسٹی فائی مائلز اس پر آور کی سپیڈ پہ چلا کے تو اپنی ڈیسٹینیشن پہ کوئی کر پہنچ سکتے ہیں آپ کو چارج نہیں کرنا پہے گا امید ہے جی آپ کو یہ والی ویڈیو بھی پسند آئے گی اور آئی ہوگی تینکیو ویڈیو ویڈیو اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں دیکھ لیں اور مزید ای وی نیوز اور میرے پاس اور بھی پروجیکٹ ہیں وہ بھی اس پہ چلتے رہیں گے یہ تھوڑا سا میں کرکٹ لور ہوں تو بیچ میں کرکٹ کا بھی تھوڑا سا ٹیچ ڈال دیا ہے لیکن میرے نیم میرا یہی رہے گا کہ میں آپ کو ای وی نیوز ایز آفٹن جو ہے میں آپ کو دیتا رہوں اور ای وی گاڑیوں کے متعلق آپ کو نئی ڈیٹیلز جو ہے مزید بتاتا رہوں تینکیو ویری مچ پور ووچنگ اگین بہت شکریہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تھینکس اگین بائی بائی